موسیقی موسیقی میں جانتے سال سے پریشان کر رہا تھا اس کو کیا نام ان کا مرام کو کتنے سال سے پریشان کر رہا تھا کیا سمجھ کے پریشان کر رہا تو دنیا میں تیرا رات چل رہاں تیرے باپ دادوں کا رات چل رہا کمینہ اللہ کی بندوں کو ظلم دیتا رگڑو اس کو تیز سے تیرے دونوں ہاتھ کاٹ لوں گا میں کٹنے کا حکم دے دونوں دونوں ہاتھ ہاں زور سے بول ہاں یا نا نہیں چلتے میرے سوال دے شمشان سے خبرستان سے جادو کہاں سے چلا ہاں کہاں سے خبرستان سے اچھا یہ عورت سوال کے میرے جواب دے مرنا میں کٹ دوں گا پھر تیرے دونوں ہاتھ ہاں بتا صحیح صحیح بتا کتنے سال سے پریشان کر رہا تھا اس کو نہیں معلوم جلا اس کے ہاتھوں میں آگ لگا اس کو یاد دلاو اس کو جلا جلا کے آہ Hod اورچوں کو سایçarging کی آگ لو ایمارک میں یہ سوال کےہ Are ہاں امران کلا تکلیت دے کے ماروں بھول ہے ہاں کیا تقلیب دے کر مارو بھلے سوال میں جواب دے وانا تھوڑا ہی نے تجھے صحیح صحیح جواب دے میرے تو آیا کہاں سے تھا شمشان سے قبرستان سے کئی سانے معلوم تجھے اس کے زخم کیوں کر رہا پھر تم موں پہ اس کے چہرے پہ ہاں جلاو جلاو اس کو جب تک یاد نہیں آتا اس کو جب تک یاد نہیں آئے نہیں چھوٹ سکتا تو یہاں سے ایک بار بھی نہیں جھکڑو اس کو تیز ساتھ جھکڑو اس کو اور تیز سے آیا یاد چل باتا پھر صحیح صحیح بتا تو چھوڑیں گے تجھے نہیں تو نہیں چھوڑتا ہے اب گی تاتھ کتنے لوگوں کو مار رہا ہاں اور تو ہرت ہے تو ادمی ہے ہاں ماری علی عورت ہے ادمی ہے جلنات کی نسل سے ہے شیطان کی نسل سے ہے کیا پوچھا ہمیں جواب ہاں بول دی سائن سائن بولنے تو چھوڑتے نہیں ہم پورا جلا دیں گے ہاں بتا خبرستان سے تجھے قوم لائے تھا اور اتلائیت ہی لائے تھا چھوڑتے ہیں تو پورا جلاتا ہوں کیا سمجھے آم امنا روز کے اندر تیویں دیسے ہاں بتا ہاں بتا ہاں سوچ رہا تو نئی معلوم بول دیا تو بت جائیں گا سمجھ رہا ہاں کون کھلایا تھے وہ کون کھلایا تھا ٹھیک ہے چلو اس کو زنزیر ادال کے بند ہو اس کو آج رات بارہ بجے کے بعد سے اوٹارے کے اندر اس کو مار مار کمزور کر کے لاؤ مالا کو میرے سامنے انہیں سب یاد کر گیا کہ بیان کریں گا کون ڈالے تھے کہ کہاں سے لائے تھے کتنی داستانے اور کیا کیا مسلے چڑھ رہے اور کیوں اس کے جسم کو انہیں سڑا رہا تھا اس کے چہرے کو وہ سب بیان کریں گا انہیں جب تک اس کو بن کے دال اور اس کو مار مار کمزور کر سامنے لاؤ دوسری چپٹر تک جکڑھ لاؤ اس کو تیز ایک ساتھ نہیں کیا ہمارا ادھر سے مار تیر رکھ کر دیکھیں دیکھیں دوسری بات دوسری بات آپ کم صعوات چلی بیماری سے پٰے حضر ہو کام گئن کر کبھی کیا ہو کام گا ابھی تک حضرت نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے یہ تیادو ٹونے سے کڑے الگ کئل ہے کہ وہاں سے آئیتا ہے وہاں سے آئیتا ہے مہارے گاہ سے آئیتا ہے ہمارے سالے گاہ کیا ہو اسا نہیں پہتا ہے ابھی ان کو بات میں دھڑا دھڑا پہلے اس کے بعد میں دی رہے ہیں ابھی چاہتے ہیں کہ آپ کو امیشن نہ ہوئے برس کے لئے ان سے ہمارے ریٹک ادام میں چلتے لئے ابھی ادیگر چاہلو ہی ہم تو آگا ہوں کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم ابھی تک ہم نے بائک سے ہمارے بھی کڑائے گا کیا ہم کیا ہم کیا ہم کیا ہم ان کا ایسا کہنا ہے ان کی داستان ان کے زبان پر دار میں دار میں گیٹ ہی ہے کیا ہم ایسا سمجھے کیا مسئلہ ہے جو بھی بڑھتے بڑھتے باد میں کیا اندسر کی شکل اور دوا خانے ہوگا ہوں لیکن ان میں اپریشن نہیں کرے ان کا ایسا کہنا ہے کہ ان کو ٹریٹمنٹ کرانا تھا آئرودیک طریقے سے لیکن چاو ٹھیک ہے آئرودیک طریقے سے بھی کرا رہے تھے آئرودیک جو ہے یونانی جو ہے جو چیزیں تو یہ فادر آف سائنس ہے ایسا ان سے کباب ہی آئرودیک لیکن نہیں ہوا ان کا زخم تکرمت بڑھتے جا رہا تھا بڑھتے جا رہا تھا زخم بڑھتے جا رہا تھا دن با دن با دن دوا گولیا کھلا رہا میں بار 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 بتاتا ہوں کہ دوا گولی تم جو کھلاتے دوا کا معاملہ عیسا رکھا اللہ نے دوا کے اندر شفا تم کوئی بھی بیمار انسان دوا کھلاو موسکو شفا ہونا ہی ہونا اللہ کے حکم سے کیلئے اللہ نے بیماری کی شفا دوا کے اندر رکھا اور سب سے بڑی بات دوا کھانے کے بعد بار بار تم کو در شفا نہیں ہوگی تو اخل کے اندر کب سمجھیں گے تم لوگا بار بار تم دوا کھارے اور شفا نہیں مردی بار بار دوا کھارے فائز نہیں مل رہا فرق نہیں ہو رہا تو سمجھ جانا وہ جادو تونے کے بار ہے سمجھ جانا وہ کوئی دوسرے دنیا کا کھیل ہے کیونکہ شریف پر جادو تونہ نہیں چلتا جادو تونہ روحانیت پر چلتا اور شریف جو رہتا شریف پر اس کے اثرات ظاہر ہوتے اور دوسری بات بیماری کی جو دوا تم کھیں گے تو وہ شریف رائٹ ہوتا روحانی رائٹ نہیں ہوتی روحانی کو رائٹ کرنے کے آسے تمہارے تو روحانی کے عمل کرنا یا ذکر اذکار کرنا عبادت کرنا تو یہ چیزوں سے روحانی کو گزہ ملتے روحانی رائٹ کرنے ورنہ یہ ایسے آدم ہو جاتے ہیں انہوں تو یہی سمجھے تھے ابھی میں نے سامنے لیا تھا اور پوچھا رہا تھا ساری داستان ویان کراتا تھا مہین مگر اس لیے زیادہ نمارن لگایا کہ پیشنٹ کا زخم کچھا ہے اور کھلا ہے زیادہ شیطان کو جھکڑ لیتے تمہیں لوٹتا تھا دھگانے کرتا تھا دھگانوں میں زخم اور زیادہ چھلنے کے یا زیادہ اکرنے کے ہو جاتے تھے مہمولی معاملات کے اندر لے کے پوچھا دیا کہ بھی تم لوگوں کو سب کو تجربہ آ جانا کہ واقعے میں یہ جو کھیل ہے تندر منتر جادو پونے کا چلتا علم پڑو لکھو حاصل کرو دنیا کا بھی علم حاصل کرو آخرت کا بھی علم حاصل کرو اس سب باتوں کا دھیان رہو ایسا نہیں ہے کہ ہم جادو پڑو نامانی میں چنی ہم بھوتیچ پڑے لکھے ہو گئے مگر یہ بات یاد رکھنا سارے پڑے لکھے آلے چیزوں کے اوپر ہر چیز کے اوپر خوادی رہے عمل عملیات اور یہ جادو دونے کی خاص بات رہتی ایسی ہاں کون کہاں سے یہ ان کے ساتھ ان کے بھی ہو گئے اچھا دوارہ دیں جادو دونوں کی عمل عملیات کی خاص بات رہتی کہ ان کے اندر تم کو جب محبوس کر دیا جاتا جب تم پر جادو کو نسلا دیا جاتا جب تم پر یہ چیزیں مسلط ہو جاتی تم کو پتا چلے تک گھٹیم ہو جاتا ایک تو پیسے سے بھی تم کو گھنگرے بھانگ رہی ہے جادو گران جو رہتے چھوٹے موٹے انہوں برباد کر دیتے تمہا لاؤ پیسے لاؤ پیسے بل بلنے کبھی جانا نہیں جادو گران پاس دوسرا پھر تم اور بھی کئی پہ بھی جا رہے اس لئے پیسہ لگتے چاروں طرف سے تک ناظروں کے برباد ہو جاتے اس لئے بہتر ہے کہ ایسا کچھ بھی ہوا تو اللہ کی پناہ ماننا اور اللہ سے دعا کرنا اور اللہ کو بلنا تو فائز دینے والا ہے تو ہر چیز پہ خادر ہے تو جادو گروں کے اوپر بھی تو ہی خادر ہے شیطان کے اوپر بھی تو ہی خادر ہے ہر چیز پر تو ہی خادر ہے اور تو ہی بادشہ ہے جاندار پہ بھی اللہ حکومت کرتا بے جان پہ بھی اللہ حکومت کرتا اس لئے اللہ سے دعا کرنا ہر معاملے میں اللہ سے دعا کرنا دعا مومن کا حقیار ہے دعا اور بد دعا کی باتی اسی رتیؑ کے دائرے کرش ان لاہی پر جاتے ہیں یقین پر بد دعا کو تو کوئی نہیں رک سکتا امر employers فارول زیوفختep عاند پاہل ہے بد دعا تو دائر ہے کرش پر جاتی ہے دعا کو تو بھی روک دیا جاتا آ زمین آر آسمان کی بیج میں اگر دعا کے ساتھ میں دیں شریف نہیں ہیں تو یہ درود شریف نہیں ہے تو ذو زمین آسمان کی بیج میں دیں درود آگے پیچھ رہیں گے تو آسمان کا دیا carrier جہا سکتے ہیں ارشی الائی پر جادو کو تو کوئی ہے دعا بددعا کو کوئی نہیں رکھ سکتا بددعا تو سیدھا جاتی ارشی الائی پر اللہ کے سامنے یہ سب کرو تم دعائیں کرو دعا محمد آتی آرہے یہ سب باتوں پر عمل کرنا کوئی ذکر کی فکر کرنا اور ذکر کا معمول بنانا کوئی بھی ایک تیم پر کوئی ذکر کرنا کوئی بڑی شخصی سے بخش آکے لینا اور ذکر ہم اس کے بعد عزادت لے کے ذکر کرنا کہ تم ذکر کی فکر کریں تو یقینا کچھ سالوں کے بعد میں ذکر تمہاری فکر کریں گا کوئی جادو تم پہنے چلنے دیں گا کوئی بابا تمہارے نزدگ نے آن دیں گا تم کوئی عبادت سے جوڑ کے رکھیں گا اور تمہاری ڈھال گن کے رہیں گا یہ سب باتوں پر عمل کرو اور قرآن حدیث یہ سب پڑھو قرآن سکھو کون سے عمر کے سمع قرآن سکھنے والے تم انگلیش سکھنے کو اس وقت آلگا رہے تم موبائل سکھنے کو ایک سکھ موبائل اللہ کی سکھتے بٹھ رہے اس کی جس تو جو ہے تمہارا فلا فلا دنیا کا کام سکھنے کی جس تو جو ہے آخرت کا معاملہ آخرت کا تم کو کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سب تیاریاں کرنا ہاں اقزام میں جانے سے پہلے اچھے اقزام کی تیاری کر کے بٹھتے بچوں کو بھی اقزام کی تیاریاں کراتے رات بر پھر وہاں آخرت کا اقزام دینے بھی جانا ہے نا تمہارا کے بھی اقزام میں پاس ہونا ہے نا خبر کے عذاب سے وچتنا ہے وہاں خبر کے گھڑے میں سے ہکالنا ہے تمہارا پہلے تو وہاں منکر لکیر کے سوالات دینا ہے جو وہاں اقزام میں اگر پھیل ہوگا تو اگر ٹکے پھر تمہارا محدود زندگی پھر حشر کے میدان میں بھی تمہارا اقزام ہونے آلا ہے تمہارا پھر پھل سے رات پھر سے گزریں گے وہاں پھر بھی اقزام ہونے آلا تو یہ سب باتوں میں تم اپنی تیاری کر کے رکھو نا آگے سب امام پاس جادو ٹونے یہ بہت غلط بات ہے یہ بات یاد رکھنا جادو ورونے بھی اگر تم کسی کے اوپر جادو ٹونا چلا رہے تو تمہاری کوئی عرصات نہیں ہے مگر اس کا جادو کسی نے ہٹانے والے کے پاس چلے گا انہیں اوریجنل استاد کے پاس سب سے پہلے جادو گھر کی شامت آتی اس کی کھڑیاں کھڑی ہوتی اس کے بعد جنہوں جادو کرا رہے تھے ان کو بھی مار پڑتی سب کو مار پڑتی ہے جادو ٹونے کی دنیا کی خاص رحم بات ہے جادو ہاں کرنے جا رہے مگر یہ جنہیں معلوم جب وہ پلٹانے والے اوریجنل استاد کے پاس جیں گے جو تمہارا باپ ہے سب کا بڑھی حالہ تو انہیں ایک منار میں پلٹا تھا سب سے پہلے جادو گھر کو پھٹکے پڑھتے جو قرار اس کو پھٹکے پڑھتے سب کو مار پڑھتے تو یہ بھی تو باتیں یاد رکھو نا کرنے سے پہلے جس لیے توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ بھوت ضروری ہے یہ زمانے تم لوگوں گاستے زکر عسکار کے بگر تو ہو مت بہتا رہے گے چیز کی دعا یاد کرو زکر عسکار کرو دن نکلتے ہو سورے یاسین پڑھو شام میں ایک بار سورے یاسین پڑھو اور اگر تم کیا بولتے تو جمعہ کا دن آردھ سورے واقعہ پڑھو گھر کے اندر سورے بخرا پڑھا یا نہیں پڑھ سکتے تو بجاؤ اتنی فیسلیوٹی تو جیسا بابا سے محفوظ رہیں گے اللہ کاینے سننے سے زیادہ سب کو اپنی کی توفیر دے ان کی جو داستان ہے میں نے کسی قدر سامنے پکڑ کے لا کے بتایا پورا لاتا دھا ہوں اس کو مار کے وہ شیطان کی ہیں وہ جادو کی کوئی اوقات نہیں ہے مگر میں کو دیکھ کے انسان کی باڈی اس کا سیچویشن دیکھ کے لانا پڑتا ہے دنگی لنگا دھیانا مچنگا زخم کلے پورے وہ ہو جائیں گے زخم اور زیادہ گہرے اس لیے جب عمل کریں گے تو جب عمل کے دوران میں دیکھو خود بخود اللہ کے حکم سے وہ زخم بھرنا چاہے ہو جائیں گے خود بخود چھوکنا چاہوں گے جیسا وہاں پلٹنگ آو جاتا کیونکہ میں ہمیشہ اور بار بار تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پریکٹیکل میں بتاتا ہوں کہ کہانی اور قصے نے سنا تھا کوئی کہ اس پر یہ کر دیا ہے اس پر جادو کر دیا ہے دیکھو یہاں سامنے دے اللہ بہت کے اندر پریشانت کر دی اللہ کی کیا اوقات ہے اللہ کی کلام کے سامنے اور اللہ والے وہ ہسانے تک چھیل کے پیٹے لیکن سب وقت رہتا ہے ہر چیز کا هر چیز کی معاملات میں عملات کی اس کے حساب سے آلا کیا تھا اللہ ہر چیز کا ایک وقت مخرر کر آیا اس کے حساب سے پلشیہ sek bird haben ہر چیز قدد میں شمار کیا ہر چیز کا ایک وقت مخرر کر رہا ہے طرшая اللہ بہت اس کے حساب کی حساب سے کمال کرنیوں تو ایسے حرکتیں نہیں کرنا نہیں کرنا اور مومن بندوں تم پر بھی قرآن حدیث یہ سب پڑھنا نماز پڑھنا فرض ہے قرآن یہ سب چیزیں گروہ دیا ہے تمہارا کوئی فرض کرا کر سختی کے ساتھ میں پڑھو تو پڑھو تمہارے ہی پاڑت کے پاس پر بلے اللہ ہے تم اگر پڑھیں گے تم محفوظ رہیں گے اللہ کے تم کھانا دعا پڑھ کے لیے تو کوئی یادو دھر کے اوقات ہے تم نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو پڑھ رہے نا تم دھر کے باہر دعا پڑھ کے لیے تو محفوظ رہیں گے یہ باباوں سے بلاوں سے آفتوں سے آسمانی بلاوں سے یہ سب چیزوں سے تو یہ سب باتوں پر عمل کرو عبادت کی رسی کو مضبوطی سے تھامو موبائل ایک ایسی چیز آگے دور کے اندر تمہارا کو ہر وہ کتاب ہر وہ چیز اس کے اندر میں جائے خالی تمہارا آنس کر دو اس کے اندر بول دو خالی تو سامنے آدھا رہا انپر چیز پڑھ انسان کو چل آدھا تو اس کو فائدہ بھی اٹھاؤ دین حدیث سے جڑاؤ موبائل تمہاری سوچ ہے تم اچھا سوچیں گے اچھا حج ہوگا برا سوچیں گے برا حج ہوگا اس لیے اچھا سوچ کے اچھے دعائیں یاد کرتے جاؤ دن 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 کم سے کم دو دن میں ایک تو دعا یاد کرو تین دن میں ایک یاد کرو بھلے ہی تم تکچے کھلاڑ یہ دن دماغ سے یاد اتنے ہو دن میں ایک دعا یاد کرو ایک سال میں چیتے دعائیں یاد ہو جائے یہ سب مومن کے حجیار ہے جو آئے یہ سب اللہ کہہ ہے یہ سب اللہ سب بہت کچھ بات ہے مگر میں کیا بلو میرے پاس اللہ نے دیا لائیم ہے تو تمہارے ساتھ شیئر کرنا میرے پر دعا جیب ہے اگر میں ہی نہیں بتاؤں گا تو پھر کون بتے گا تو تم ایسا پھر باباوں میں مقتلا ہو کے ہلاک ہو جائیں گے گھر ہو جائیں گے تو اگر بہت سارے علماء دین کا کام ہے یہ جو باتاں کر رہے نا تہاریان دریانیاں کھا کے لوٹ سے پڑھے آلے مسجدوں میں کو شرم آنا اس سب باتوں پر بتانا چاہیے ہیں مگر کیا کریں گے بیچائروں ڈھک کلپوزہ ان کو بھی تو عادیس زیادہ علم نہیں ہے نا پڑو کتابوں کی خواب چھتاں مارو کن کو سمجھے گا سفرم عاملہ اور حدیث کے اندر کیا نہیں بتا دیا آپ سلوہ آسان میں ہم وہ چیزیں پڑھو تو سمجھ میں گا سمجھ کے پڑھو سمجھ کے پڑھو نہ سمجھے تو بڑے استادوں سے پوچھو کہ ہم کوئی نہیں سمجھ رہا اور ہم ہٹک گئے پھر انہوں نے تم پہا کے بات ہیں یہاں کہ تمہاراں وہ رہنمائی کریں گے تمہاراں افسی اندر کیا اب نہیں تو پھر تم کیا بھلو اللہ کا حرصہ مجھے آپ کو امت کرنے کو دے تو جب